بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ شرف المرسلین امام بات عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ دشکر ہے کہ جس دی توفیق نال اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی در سکتا اسی اس مبارک تقریب دے ویچ حاضرہ اور سب تو پہلے تے اس ساتھ اکرام اور مفتی صاحب اور شاہ صاحب جتنے بھی اکرم ساکی صاحب جتنے بھی دے ویچ شامل نے اس کوشش دے ویچ کعوش دے ویچ انہوں بہت مبارک بھاد ہے اور بہت بڑا عزاز ہے کہ قرآن پاک نو بچیاں دے سینج منٹکل کرنا اور پھر ایک قرآن یہ ایک عظیم موجز ہے کہ جدہ پڑھنا می سواب جدہ پڑھانا می سواب جدہ بکھانا می سواب جدہ بخانا می سواب اور پھر ایدی نسبت ہے تک کلام اللہ اور خطاب اللہ بھی ان کیا جاندے لیکن اگر کوئی شخص سوال کردے کہ اللہ تعالیٰ دات چیرہ ہی نہیں زبان ہی نہیں دن ہی نہیں ہونٹ ہی نہیں چونکہ دی ادائیگی واسطے کلام واسطے یہ ضروری ہے کہ زبان دا ہونا دن دا ہونا مو دا ہونا کس طرح تلفز یا الفاظ دی ادائیگی کلام بھی گفتگو دی یہ کس طرح اللہ دا کلام ہے کہ اذا جواب ہی ہے وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحْيُّهَا کہ الفاظ تو خدا کے ہیں لب ہیں حضور کے الفاظ تو خدا کے ہیں لب ہیں حضور کے بولی جو بولی حضور نے قرآن ہو گیا ایس ٹیم پرنم این جی ہے بس چونکہ بڑی دیر دے تشی کافی دیر دے بیٹھے ہو میں نہیں چاندھا کہ ہور زیادہ تو نہیں بڑا اتدار کیتا ہے اور شکریہ کہ میں نے ہی دسی شامل کر لے اس اختتامی تقریب دے سب دا بڑا شکریہ سنو نالہ دا بھی بڑا نالہ دا بھی منتظمین دا بھی اور جو دارالوم میاں حضار دے کتنے بھی ساتھ زکرام اور سب دا کہ یہ بڑی گل لن دی کہ دعات شامل کر لنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دفعہ آپ ایک جنازہ دے جاڑے سنو بڑی جلدی بیچ ہے تے فرما لے یار سنو دعات شامل کر لنا جنادہ تو ہو گیا تے دعات شامل کر لنا اسی فرنال شامل ہو جاما گیا سو گل لے ہے کہ یہ کارمان تے چل دا رہنا اور اللہ تعالیٰ اس دے بیچ میں سمجھنا بڑی بات ہے کہ تسی بچے انو حافظ قرآن پھر خوش نصیب ہوں ماں باپ نے کہ یہ تے انو اس دے اڑے پتہ چلے گا جدہوں ہیں نا دے سیرہ دے تا جاؤں گے اور اس دور میں جھا رکھنو دور لگی ہے کہ سائنسی علوم دی طرف اور فر دین اللہ تو سی دیکھنا کچھ وقت آئے گا کہ وہ ماں باپ ڈاکٹر انجینئر دے بنا لنگے لیکن جڑی دین دی ایک ہے نا ایک لاو اور نبی پاک دے جڑا رشتہ محبت ہے عقیدت ہے وہ نہیں ملے گا ٹھیک ہے نا میں دیکھنا انو پہلے لوگ ہے سائنسی وی دینی وی وہ کٹھے ہی تاکہ بچے اگر عالم دین بنان تو دنیا دے بھی جڑی جدید علوم نے انو بھی جان دے ہوں امام غزالی دے دور تک اس علفہ چلدہ آیا سی کہ سائنسی علوم وی دینی علوم وی سب دوں بایک وقت ملدے سن انگریزہ نے آکے کوشش کر کے دین دا علم علاق کر دیتا تسی دیکھیں نا مولوی صاحب آندہ لگیا بالکل نکاہ پڑھا دینا ختم پڑھ دینا ملا شریف ہویا ہو کار لڑا تو بچے انو پڑھا دینا مطلب ایدھر ہی ہے جدید علوم دی طرف نہیں پتا ہے نا نہ پتا ہوں دیتا ہے انگریز دی سادر سی کہ جدید علوم نے انو انوالا کر دیتا کہ جنازہ پڑھان کرنا نکاہ پڑھان کرنا مسجد چیز ہیں باہر جانی نا اس سے تنہی ہے کہ یہاں تو ایک ڈاکٹر انجینئر ہے وہ بڑا باوشہ وہ بان کے بیٹھا ہے کہ جو میں پتا نہیں انہیں کی کہلے ہاں دی حالا دین تو میں نہیں سمجھ دا کہ وہ اتنا واقف ہی نہیں لیکن وہ دی بڑی ریسپیکٹ ہے وہ دی بڑی عزت ہے تو جڑا عالم دین ہے جڑا قرآن پڑھ دا ہے جڑا پڑھان دا ہے وہ نے فرمایا بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے تو انہوں دنیا دے مرتبے دے دیتے لوڑ کوئی نہیں تو انہوں دے حضور نے مرتبہ دے دیتا ہے اور یہ عزمت دیتی ہے اور حدیع تبریق ہے یہ تمام کرنا لے اندہ بچے انہوں آفد بناندہ اور پھر خوش نصیمہ باپ نے کہ اس دور دے بچ اس معاشرے گچ کہ انہوں دا ایک جڑا ملان ہے رجحان ہے وہ اپنے اللہ اور اللہ دے رسول دی طرف ہے جی دے نتیجے یہ دوسری بچے ہیں نوحف سے قرآن بنا رہے ہیں کنے بچے ہیں حافظ نے گیارم بچے ہیں کتھے نے حافظ کرا ماشاہ بڑی محنت ہے بڑی پروگرس ہے گیارمی آنے دن آنے گیارم وَالْفَجْرِ وَلَا يَعْلِ نَشْرِ اللہ یہ دبل کام ہو گیا یہ دبل کام ہو گیا یہ دبل کام ہو گیا نسبت بڑی چیز ہے نسبت پتہ کیلئی چیز ہے اسی بڑے کش نصیب وہاں سی دربارہ تے جاننے آلیا کرو کل جاننے آنے دی مجالس سے بیٹھ دیں اور خاص طور تے تُسی دیکھیا کہ یوسو اللہ علیہ السلام دے پراہ اپنے پائی کو لائے جڑے اللہ دے نبی سان جنابی یوسو اللہ علیہ السلام پر ارز کیتی کہ اب بھائی دی نظر ختم ہو گی یا کوئی دعا کر دیو یا کوئی دعا شوال لکھ دیو اُنہا نا دعا لکھیتے اُنہا دعا کیتی گلوں کرتا لائے کرتا لائے کے تے اُنہا نتھمایا فرمایا کہ یہ کرتا لائے جو بابا کے چیرے پر لگانا بابا دیکھیں گے اُن پراما نے اپنا کرتا نہیں دیتا لائے تو پا جی تُسی رہنے دیو سی اپنا پا دیا کہ کرتے نہ لیا کھانی یہ دا مطلب ہے کرتیاں چی فرق ہے اُنہا کرتے پہ چیز سی بغیر اپریشن توں بغیر دوائی توں تارو توں وہ کھان سے ہی ہوگیاں ہاں جی اُنہا دے ویچھ نسوٹ سی بھئی ہے وہ نسوٹ سی بھرکت سی یہ دا مطلب ہے اُن پیر مال دے سارے کھوٹے لگو آکے بندیاں دے کسی انہا دے سیرترہ کھتے یہ تیرے کر دیونا دا تو کی خیالہ وہ کھانی ہی بھرکت سی بھرکت سی یہ دا مطلب ہے وہ کھوٹے چی بھرکت سی نسوٹ اللہ دے نبی دے جسو مبارک نالو مس ہویا کرتہ سے تو اس واسطے اس کرتے نال کوئی کرتہ نہیں دل سکتا چونکہ وہ نسبت اللہ کرتہ سی یہ اس واسطے ساڑھی نسبت جڑی ہے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ اور اج غلماً اُنہا دے مہینے دی پہلی تاریخ بھی ہے اور پھر خافضے قرآن بھی بھارا اور ایک قرآن دی عظمت ہے کہ تُسی دنیا دیا کتابہ لے کے دریاج سوٹ دیو نا سمندر وہ ختم ہو جائے گی انجیل لے لو کوئی کتاب دنیا دی لے لو سب کٹھیاں کر کے وہ ختم ہو جائے گا لیکن قرآن بھی سارا کٹھا کر کے انہوں بھی سمندر بورد کرتے جائے سب ختم ہو جانگیاں نہیں پتا لگے گا لیکن قرآن دی عظمت تو قربان ہے کہ سارے قرآن بھی کٹھے کر کے سمندر چراکھ دے ہو اس مدرسید ہے کہ چھوٹا جا انہوں کے حافظی ذرا قرآن سنا دو اور سلام عیمت اللہ کے ونناس تک سنا دو اتارا اس کو اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں کہ ایک قرآن پاک دی عظمت ہے اور خوش نصیب میں جڑے اسات ذکرہ محنت کر دینے اور جڑے منتظم نے ناظم نے اس جگہ دے اور صرف کتاباں سی نہیں سن دیکھ دے بلکہ ایک قلبی دنیا دے بھی اللہ تعالی نے انہوں نے ایک بڑا سی ایک عزاز سی بڑی محبت آلے میں نے یاد ہے میں ایک دفعہ تھے آیا وہ جو دوں پانی آیا سی پیرمال آیا سی نا سلاب میں گوجرے تھے حدیث آج سی گوجرے تھا میں ایک ٹرک ہوتے دے کے آ کوئی سماندہ نا بسترے بسترے کو چیزیں کپڑے دے کے آ پیرمال لگا لیتے تھے مولانا عبدالفور صاحب دے اپیش کر کے آ وہ حدیث آگ لے کے پہنچ گیا میں کچھ دنوں بعد کیا کہ میں نہیں ہوا گیا میں آیا میں جس وقت آیا میں انہوں نے سامنے بیٹھا تھا میں سڑکل نا مو کر کرنے تھے اس طرح کرنے مو کرنے تھے میں کہ انہوں کی اس طرح ہوندہ ہے کہ سڑک دی طرف مو کر کرنے تھے اس طرح بڑے عدد فرم کرنے تھے تسی انتاظہ کرو بڑے انتہا ہے گل دویت کہنے جیڑی بس حضور کی بلا علم رحمت اللہ لے انہوں نے جڑے مرشد تھا انہوں نے شہر چواندی سینا انہوں سلام پیش کرنے تھے یہ کیڑی کتاب دا علم ہے یعنی اور قیفیت بھی کوئی انہوں نے جذب دی قیفیت سی دوسری اندازہ کر لو یہ کی چیز ہے یہ عدب ہے اور حقیقت ہے کہ عدب دے ویچھو اللہ تعالی نے جتنا انہوں نے کمال سی اور دین دی خدمت دے ویچھے تقریر دے ویچھے اور مدارس دے حوال ہیں انہوں نے بہت بڑی خدمات نے مرید والے بھی جس طرح انہوں نے خدمات اس طرح فیرت تھے انہوں نے سندھیلیاں والی عورت تھے انہوں نے بہت ایک خدمت کی تھی ہے اے میں سمجھنا انہوں نے برکت ہے اللہ تعالی انہوں نے درجات بھی بلند فرمائے اور اس آت سے انہوں نے مبارک بعد ہے انہوں نے میرا خیلہ دستار بندی کرنی ہے کہ یہ کر لئی ہے انہوں نے مبارک بھی جس طرح بس چلو برحال جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحاء واللیل اذا سجا ما ردعك ربک وما قلعا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ وَلَا لَمْ يَجِدْكَ يَتِي مَنْ فَآوَى وَلَا لَمْ يَجِدْكَ يَتِي مَنْ فَآوَى وَلَا لَمْ يَتِي مَنْ فَتَرْضَ وَلَا لَمْ يَتِي مَنْ فَلَا تَقْضَرَ وَأَمْ بِالْعُمَاتِ رَبِّكَ مَا حَدِّثِ آمنت بالله صدق الله الرَّذِي 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 جیدہ لگ جائے جالینل سینہ تے یو نحور کی سیدہ جیدہ لگ جائے جالینل سینہ تے یو نحور کی جیدہ کوئی لب دا بہارا کوئی لب دا شبابا کوئی لب دا بہارا کوئی لب دا شبابا کوئی کلیاں تے کوئی آروں لب دا گلابا جیدہ لگ جائے جالینل سینہ تے یو نحور کی سیدہ جیدہ لگ جائے جالینل سینہ تے یو نحور کی سیدہ جیدہ لگ جائے جالینا لسینا تے یو نہور کی چیدہ جنو مل جی آر مدینہ تے یو نہور کی چیدہ اللہ تعالیٰ اور ایک جڑا قرآن میں ہے نا اے دکنی آیات میں چھ ہزار چھ سو چھاٹھ آئیتا تانو پتہ کہ صرف پنسو آیات سارا اسلام ہے باقی چھ ہزار ایک سو چھاٹھ آئیتا یا تے نا تے مصطفیٰ یا حضورت دشمنہ دی مضمت کی تھی گئے یوں بھی نا تے اور قرآن چل اللہ تعالیٰ فرمان دے انہو لذکر اللک میرے نبی یہ قرآن سارا تیرہ ہی ذکر ہے سارا انہا ذہی تذکر یا اللہ یہ قرآن تذکر ہے باقیان بھی بابیان لکھے نے تذکر ہے تذکرہ بابا بلے شاہ پیر میرے لی شاہ تذکرے لکھے نے نا ایک کدہ تذکر ہے فرمایا محبوب انہو لذکر اللک ولقومک یہ سارا تیرہ ہی تذکر ہے تو جو تیرہ غلام ہو گئے یہ اس کا بھی ذکر ہے ولقومک جڑھا نال لگ گیا جڑھا جڑھ گیا یہ ادھائی ذکر ہے سمجھے جو نا قرآن یہ قرآن دی بڑی عظمت ہے لوگ پتہ نہیں درسے قرآن کتھو لے آکر کیج دے دن دے لیکن پہلا درسے قرآن اللہ نے گان دے نا رکھا سورہ بکرہ رکھا اور بھی اللہ دے ادھائی سونے نبی صلی اللہ کسے نبی دے نا دے رہا سورہ یوسف بھی ہے اور اللہ دے نبی سورہ دے رہا گان دے نا دے کیوں رکھا کہ وہ ہی نسبت دی گل لگی کو گان دی نسبت سی اللہ دے ولی دے نا دے وہ دے نا دے رب نے نا رکھ چڑیا کیوں کہ جس طرح قرآن پاک چند دے نا پہلے انتظبہ ہو بکرہ فضبہ ہو ہوا مکادو یفلو بندہ ایک ماریا گیا قتل ہویا دیکھ وہ دے قاتل نا لبن قاتل نا ملن تے ہو وہ کارا لے گئے موسیٰ علیہ السلام کو کہ سرکار دوسری اللہ نے گلہ کر دے ہو دے ساڑھی گل بھی کرو کون مار گیا پتہ نہیں چلن ڈیا کہنے میں جنگا گل کرنا جدو گل کی تھی اللہ نے تدویر فرمائی فرمایا ہو جڑی ولی دی گاں آیا نا زرد رنگ دی وہ دے گوشت دے ٹکڑا جدو مکتول نا وجہ گا دے پھر پتا چلے گا کون مار گیا لوگ انہوں زبا نہیں سن کرنا چاہتے کہ ولی دی کہاں ہیں یہ تو برکتہ لی ہے انہوں زبا نہیں کرنا لیکن وہ کرنی پہی کر کے جدو ہوتی دوم لائی نا وہ مردے نے جڑا قتل ہو چکے تھی لگی تو اٹھ کے بیا گیا انہوں نے کہا ہم انہوں فلان فلانے مارے ہیں یہ دا مطلب یہ ہے یہ درس قرآن ہمیں دینا پہا کہ جس جانور دی نسبت اللہ دے صالحین دے نہ لو جائے اللہ نے اس جانور جے برکت رکھی ہوں دی یوں مردے انہوں زندہ کرتے دا جتے وہ نگاہ فرما دا تو اتھ کی کچھ نہیں عطا ہوں دا سو گلے ہے ایک قرآن دی عظمت ہے ساری اور بڑا لطف آ رہا ہے روحانی طور دے کہ اسی اس مجلس شریع کا جتے قرآن پڑھایا جا رہا ہے اور پڑھایا جا رہا ہے اور پتہ نہیں اسباب بھی کس طرح نے تو اٹھے چل دے نہ کوئی توڑی فیکٹیاں لگیاں نے پتہ نہیں اور میں انہوں سے بھی دعا گو ہوں کہ جڑے دامے در میں سخنے نال تاون کر رہے ہیں انہوں سے بھی بڑی سعادت ہے اے دنیا جا رہ جانا سارا کوششت تھے اے جلائے دادانوں جواب یہ سمجھے تسی اکاؤنٹ چلی جو میں پیسے کران دے تو اٹھے ہی ہندے نے نا ایک کردے تسی جو پیسے تسی لان دے ہندے تو اٹھے ہی نے اللہ نے مالا نہیں مارنے اتنا اللہ نے کوئی لوڑا تو اٹھے پیسے ہندے وہ یہ بھی نہیں سمجھ کے کہے کہ پتہ نہیں کنی ضرورت ہے رابضہ کار ہے جی بنانا یہ سابنا نہیں بنانا یہ سمجھنا کہ یا اللہ تیرے شکر ہے کہ تُو توفیق تعاف فرمائی ہے میں خدمت کر رہے ہیں میں نے تو موقع تعاف فرمائی ہے اللہ نے کی لوڑ پہی ہے کار بنے نہ بنے کیا ہوں جی اللہ نے لوڑا ہے ہاں جی کئی بندے سا آن کر دیں نا تو پتہ نہیں میں اینج نہیں کام چل دے وہ اس بھارگا پیش کیتا جاندہ ہے تو جدہوں بھی کریے ارض کری دیئے فیصلے مسلط مشورے نہیں دے دے اللہ نے دعا دے بیچ یا اللہ انجی کار دے انجی کار دے اینج نہیں ارض ہے چونکہ جو مالک بہتر جاندہ ہے اسی تُسی جاننے ہیں اسی لگے ہونا کہ یا اللہ کر دے وہ کم چلانے ہیں یا مشورے دنے ہیں امام جاننہ نے اب دین کو بندہ گیا دعا بڑی منگی ہے پر کو سنن دے کوئی کامی نہیں دے کہنے لگے تو دعا ربنو مشورے دنے مشورے نہیں دے دنے ارض کری دی ہے اللہ بہت بہتر جاندہ ہے تنو پتہ نہیں یہ دے بہت تیری بہتری ہے یہ تیرا تو بندہ کام گیا کہنے لگے گالا کہنے لگے گالا تیری بار جو پہلے روٹی کھا کہنے نہیں جی پہلے گالا کہنے نے نہیں روٹی کھا وہ گالا بہتر ہوئے روٹی کھلاتی لنگر کھلایا پہ بہ گئے کہنے لگے مشورے نہیں دے دے اللہ لگ یہ مقام عدب ہے ارض کری دے مالک ہے آپ نے دعا کی تھی یا اللہ کوئی نہ مشورے ارض ہے اگر تو اگر تو کرم فرما دے ارض ہے باقی کوئی نہیں کہ اس طرح کرنا نہیں وہ تیری جس طرح ارض آیا تیری مرد لیکن ہے ضرورت مند یہ ارض کی تھی اللہ ارض ہے لیکن ضرورت مند ہے بس دعا ہوں دی گئی اٹھے تو دہ کم ہوگئے سو عدب ہے دین عدب دا نام ہے جن ہی مرضی کو نمازہ پڑے جو کچھ مرضی کرے دین سے ابا نو اللہ فرما رہا ہے کہ اواز اچھی نہ کر دینا میرے نبی دی اواز نہ لوں اگر تھوڑی جی اچھی ہو گئی نمازہ میں گئی یا ایمان بھی گیا حالتے کفر چلے جاؤ گئے اے ڈیاں وڈیاں ہسنیاں ماستے اگر تھوڑی جی اواز دی بید بھی تے ذاتِ رسول دا عدب تے فر پہت اگر دی گلد تو گلد ہے کہ ایک قرآن پاک دی عظمت ہے کہ جس قرآن نسانو اٹھنا بینا یہ ہے ساری سرکار دی یا ناتا نہیں یا باتا نہیں وہاں تسی دیکھو کیجی دی بات ہے کہ کافرانے آکھیں اے جیڑا تا قرآن ہے ایک وری راب دے دن دا تا نو کتاب کدی دو آئی تا کدی تین کدی پانچ کدی سات ایک وری ساری ہے انجیل نہیں آئی ایک وری آئی ہے تو رات نہیں آئی ایک وری آئی زبور نہیں سب ایک وری یہ کدی دو آئی تا کدی تین کدی پانچ یہ اللہ ایک وری دے دن دا اللہ نے فرمایا بڑے سی آنے ہوں جیڑی میں اپنے محبوب نل کڑی کڑی گل کردہ سا چھتی چھتی گل کردہ سا جیڑی دے دا جی 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 میرا سونا گار بے چھ جاوے تے میں اتھے گل کرا جی میدان چھ جاوے تے گل ہوتے جی کار پاوے تے گل ہوتے جی ستا ہوئے تے گل ہوتے جی پاڑتے جاوے تے گل ہوتے آجی اللہ نے کہا یہ بڑے سی آنے ہوں جیڑی میں اپنے یار نل گل کرنا محبوب نل گل کرنا تے جیڑی کڑی کڑی کرنا یہ پھر اتنے سی نہ ہونے جیڑی اس نہ ہونے سی دیکھو اللہ حضور دینا لئے جی دی محبت یعش کردہ ہے اے پران پاک دیکھو نا یا یوہ المضمل کم اللیلہ اللہ قلیلہ محبوبہ پوری پوری رات رات کھڑا رہا دے انہوں کٹا دے پہران دے سو جو جن دی ہے رات پوری کھڑا انہوں کٹا دے تے پھر اگے کی فرمایا اللہ قلیلہ پھر اگے کی فرمایا نصفہ اچھا ایس طرح کرنا سونے آ ادھا آرام کر لیا کرتے ادھا قیام کر لیا پہلے کیا کیا کہ تھوڑا انہوں کٹا ہو پھر اللہ نے کل یادہ سے آن کہ ادھا آرام تے ادھا قیام پھر ایتے بھی نہیں کھلوتا اس گلتے سمجھائی جے اووین کس من ہو کلیلہ میں دیکھا کہ انہوں ہی تھوڑا جا کٹا لیا پھر اگے فرمایا اوزے دے لئے ہی براتی لئے اچھا سونے انہوں دل منہ دے بدالا یہ انجدہ توانو پورے قرآن چنی نظر آئے گا سسٹم اللہ فرما انہوں ہی تھوڑا جا کٹا لیا اچھا ادھا 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 نہ کر لیا ادھا ارام تے ادھا قیام پھر فرمایا میں دیکھا ہم اگے تھوڑا جا ہور کٹا لیا جائے دے نالی فرمایا اچھا جا دل منہ دے بدالا سوڑے راب بھی یہ دیتے میں حضور دی خواہ شاہد دے آلے دوالے کہ میرے سوڑے نے ایک اللہ کھڑی ہے کہ یا اللہ وہ بھی پوری پوری رات کھڑے رہن دے نے قرآن دی تلاوت کر دے نے میری باری یہ تنو پتہ میں تیرا محبوب ہے کہ تو میرا محبوب ہے کہ اے منہ ہی تو کہنا سی کہ کٹکا رہا نہیں سمجھ جائے اللہ نے اپنی گالے رہن ہی نہیں دیتی گا لی محبوب دے دوالے پھیر کے دے ختم کر چڑی آئے اسی کہ دی کیتا ہے ایک اور ہے نے اے قرآن ہے ہے ہنے حضور دیا نا تاں حضور دیاں پاتا تو انہوں کوئل بڑی ہوگی سارے انہوں تو انہوں بڑا انتظار کرنا پہا میں تاںوں مسئلے سنائی جانا پہا یہ بھی میں زیادتی سمجھنا شاید کہ تسی تاںوں کام ہوئے گا کراچی جانا ہے ٹھیک ہے نہ لیکن ایک گال ہے کہ بندتی عمر آستن کی نہیں چل رہی ہے مجھا سال ہے سوڑھ نہیں پہ جایا جڑی ہے سوڑھا ہاں آج جا سا یہ دے چون تو آڈے داس پہدنا پہلے کھڑ گیا پھوڑ گیا لگ جاندے انجیاں نا باکی کنی بچی پہنتی پہنتی ہیں جو تو آڈے یدی سوٹیاں لگ جاندی جیڑی راتنا تسی سونی ہیں باکی کنی رہ گی وہ کمان ویچھ کھان ویچھ لان ویچھ پان ویچھ جمہ کرن ویچھ آوہ کوٹھی بنا لی لاتے لات رکھ لی جوونجی چوری صاحب ان لوڈ کارلان گے جی ہر شاہی آپو بنے ہندو ہے کیا لیکن جتا ہوں بچارے دا ہے حق تے بندہ جنی انہیں میں نےت کی تھی ہے کتے بنے بڑی یہ میں میںت نہ انہوں نے کوٹھی بنا لے لی آج اور مربع بھی بنا لے انہوں کو سو سال دے لب جاننا نا فرشتہ آجے گا وہ دست سے کہا میں ملک الموت آگیا تو پھر فٹ بندہ کوشش کرتا ہے جی میں بچے نال کو گل ہونے گھنڈا ہے ہون تو پیار پوٹ نہیں سکتا گلتے بڑی دور دی گیا تو اور بندہ بندہ چلے جاندہ بندہ چلے جاندہ ہے تو سمجھو کہ اے بڑا تھوڑا وقت تو اس آپ کر کے بکھنا وہ جڑے ساڑے ستارہ نے کمان ویچے کھان ویچے لان ویچے پان ویچے جاب نے کہا میں تنو اپنے لئے میرے لئے کی کیتا ہی وہ تھے کی کمیں گا کہ میں ملہ ملان داریا میں دکانہ پہیاں سے میں کاروبار کی جواب دوئے گا راب نے گیا میں تنو ہاتھ پہر اس واسے تذر تنو زبان ذکر فکر کیتا ہی اپنے لئے میرے لئے کی کیتا ہی تو کی جواب ہوئے ہو اس واسطے دیر ضرور ہوگی ہے لیکن غنیمت سمجھ لو کہ یہ نہیں توڑے کام مانے یہ جڑب بہرہ نا کام تو انہوں بڑے نا مسروفیات تو اٹھی ہیں بہت میری تھی ہے ہی کوئی نہیں میں دیا میں لگی پھرنا پہا لیکن ہے کہ تو اٹھی مسروفیات بہت رہے تو اسی بچے انہوں کھلانا کار دا خیال کرنا تو انہوں بڑے کامنے ایتھے جے کڑی دیر لگ جائے تو انہوں پتہ اصحاب کاف دا کتہ جدہ اللہ نے ذکر قرآن چھ فرمایا کی لوڑ کتے کلوں نہ میں لینے نہ تم لینے لیکن کتے دیگا اللہ کو مقصد کی ہے اللہ نے کئی خیال آیا کہ کتہ نسبت ولی دے بوئے اگے بہ گیا تو پھر بیٹھا کس طرح اللہ نے ادھا بینا میں لکھیا ہے انجھ بیٹھا ہے پھر اللہ نے کوئی لکھ دا ہے کوئی وڈے تو وڈا چودری کتہ رکھنا اللہ نے لکھ دا لیکن اللہ کتے دیگا فرما رہا ہے کہ کتہ اس طرح بیٹھا ہے تو بیٹھا کن ہے داثرہ تھا کوئی مینا یہ تھے بندے رات نہیں کٹ سکتے بغیر روٹی دوں اوہ کتہ تینسو نون سال اے ہی تیرا اب دستہ بھی آئے کہ کتہ محبت بیہ گیا تو پکا ہوگے بیہ گیا تو کتہ نے تینسو نون سال بیہ کے اٹھیا نہیں ہوتھوں تو اللہ راضی ہو گیا کہ واہ کتے تیری محبت ہے تیری استقامت یہی چیز ہوں دیئے تو جنہوں اللہ نے المحبت بھی کرنی اللہ نے جڑنا بھی تکام سانوں مسیح تے بیہ کے کاری آدھا ہوئے تو پھر کینی تا جڑنا اللہ نے مسیح تے بندے کچھ کچھ کے کھڑن دے فیری ہوتا نا لیکن چلو یہ بھی بڑی غنیمت ہے کہ تسی موجودہ دور دے جڑی یہ مصروفیات نے انہوں نے بھی تسی دیکھیا اور چھٹ چھوٹ کے بہ گئے ہو خوش نصیب لوگ کو وہ ساتھ دے نو مبارک بات فیر دا مانگا اور والدین نو بچے اندین نو بڑے خوش نصیب ہوتا سی جزاکاللہ میرا خالہ ان پگڑی بنی ہے ہاں جی باشا اللہ کبلہ فیر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کی حوصلہ افضائی کی جامعہ سے جن بچوں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھا ان کی میں صرف تعداد بتا رہا ہوں تقریباً یہ پچاس کے قریب طلابہ ہیں جنہوں نے اس سال کے اندر یہاں سے ناظرہ قرآن پاک پڑھا محمد تنسیل ہے ولد محمد سمر عباس محمد عثمان ہے محمد امین ہے محمد نبیل محمد رسنین اور محمد عاصف یہ کثیر تعداد ہے یعنی پچاس کے قریب ہیں جن بچوں نے جن بچوں کی دستار بندی ہے وہ پہلے حافظ صاحب ہیں جناب حافظ محمد شاہد ولد محمد اکرم جنہوں نے یہ سعادت حاصل کی وہ قریب تشریف لائیں اور کبلہ پیر صاحب سے اپنی دستار حاصل کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حافظ محمد شاہد ولد محمد اکرم یہ خوش نصیب جنہوں نے قرآن پاک قبلہ کاری محمد یاسین صاحب سے حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی دوسرے حافظ صاحب ہیں حافظ محمد عدیق الرحمان ولد محمد سرور انہوں نے بھی جامعہ چرا گیا حافظ جی سرکار قبلہ کاری محمد یاسین صاحب سے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی قبلہ پیر صاحب سے دستار کی سعادت حاصل کریں کہ تمامی احباب تشریف رکھیں میرے تمام بزرگ بھائی جتنے بھی تشریف فرما ہیں قبلہ پیر صاحب ان کی زیارت بھی کریں اور بچوں کی دستار بندی وہ بھی دیکھیں آج ہم ان کو دستار بندی کر رہے ہیں اور جہاں پر ایسے لوگ جمع ہوتے ہیں رب قدوس کے فرشتے ان کا ذکر وہاں پر کرتے ہیں تیسرے حافظ قرآن ہے حافظ محمد علی رضا ولد محمد لطیف حافظ محمد علی رضا ولد محمد لطیف وہ قریب آئیں اور اپنا دستار حاصل کریں حافظ محمد عطیق الرحمان ولد محمد سرور نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت سیدی مرشدی یہ تھے حافظ محمد عطیق الرحمان ولد محمد سرور جو دستار فضیلت حاصل کر رہے تھے رب قدوس ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور قرآن کی دولت کو سینے سے لگائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تیسرے ہمارے حافظ صاحب ہیں حافظ محمد علی رضا ولد محمد لطیف یہ فیر محل سے ہیں جنہوں نے جامعہ چرا گیا رزویہ حافظ جی سرکار کیولا کاری محمد یحسین صاحب سے دستار قرآن پاک حفظ کیا اپنی دستار حاصل کر رہے ہیں رب قدوس ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے حافظ محمد علی رضا ولد محمد لطیف نعرہ تکبیر تھوڑا سا موقع دیں اب آپ تشریف رکھیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہمارے اگلے حافظ صاحب ہیں حافظ محمد ماجد ولد محمد لطیف یہ ملتان شریف سے ہیں حافظ محمد ماجد ولد محمد لطیف ہمارے چوتھے حافظ صاحب جنہوں نے جامعہ چراغیہ رزویہ حافظ جی سرکار کاری محمد یحسین صاحب سے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی قبلہ پیر صاحب سے اپنی دستار یہ سعادت حاصل کریں گے کہ سعادت اکرام کے ہاتھوں سے ان کی دستار بندی ہو رہی ہے کریم مالک ماشاءاللہ پیچ سید اکمل علی شاہ صاحب اور میاں حبیب حیدر آپ بچوں کو شفقت اور پیار دے رہے ہیں ہمارے اگلے حافظ صاحب ہیں حافظ محمد سیف الرحمن ولد محمد اسلم حافظ محمد سیف الرحمن ولد محمد اسلم یہ بھی ملتان شریف سے ہیں جرون جامعہ چراغیہ رزویہ حافظ جی سرکار کبلاکاری محمد یحسین صاحب سے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی اس ادارے سے کریم مالک سعادت کی محبتوں کا صدقہ ان کو علم دین سے مالہ مال فرمائے حافظ محمد سیف الرحمن نعرہ تکبیر محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری حضور قبلہ عالم حضور قبلہ عالم قبلہ حفظ جی سرکار آستان نالی مراد شریف ماشاءاللہ خوش کنصیب ہیں اگلے حافظ صاحب ہیں ہمارے حافظ محمد عصد الرحمن ولد محمد نواز جنہوں نے جامعہ چراغی حافظ جی سرکار قبلہ قریم محمد یاسین صاحب سے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی وہ اپنی دستار حاصل کریں گے مولا یا صلی وسلیم دائما آباد على حابی بک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین واساق لین محمد سید الکونین واساق واساق لین والفری قین من عضب ومن عجام مولا یا صلی واساق اگلے حافظ صاحب ہیں ہمارے حافظ محمد مبشر ولد محمد حق نواز جنہوں نے جامعہ چراغیہ رزویہ حافظ جی سرکار سے جامعہ چراغیہ رزویہ کبلا کاری محمد یاسین صاحب سے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی وہ اپنی دستار حاصل کریں گے یہ سعادت اکرام کی عظیم ہستیاں دستار بندی کروا رہی ہیں رب کدوس ان بچوں کے مزید علم وعمل میں برکت عطا فرمائے اگلے ہمارے حافظ صاحب ہیں حافظ محمد عظیم ولد محمد جعفر نعر تکبیر نعر رسالت نعر رسالت اگلے ہمارے حافظ صاحب ہیں حافظ محمد عظیم ولد محمد جعفر یہ ہمارے آٹھ محمد صاحب ہیں جنہوں نے جامعہ چراغیہ رزویہ سے کبلا کاری محمد یاسین صاحب سے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی رب کدوس تمام معاملین محبت کرنے والوں کو دارین کی برکتیں اور عجر رضا فرمائے مولا صلی وسلم دائم آباد على حبید بیتا خیر الخلق کل حبید مولا صلی وسلم دائم آباد على حبید بیتا خیر الخلق کل ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اگلے حافظ صاحب ہیں حافظ محمد فاخر ولد محمد حاک ملی اگلے حافظ صاحب ہیں حافظ محمد فاخر ولد محمد حاک ملی جنہوں نے عظیم سعادت حاصل کی قرآن پاک حفظ کیا مولای صلی و سلیم دائما آبادا على حبید بیتا خیر خلقی کل لہیم مولا یا صلی و سلیم دائما آبادا یا رب مستقی اگلے حافظ صاحب حافظ محمد عمر شہزاد ولد رانہ محمد امجد مطلع مدرسہ جامع چراغیہ انہوں نے یہاں پر قرآن پاک گئے یہ دسویں حافظ صاحب ہیں حافظ محمد عمر شہزاد ولد رانہ محمد امجد جنہوں نے قرآن پاک حفظ کرنے کی عظیم سعادت حاصل کی اپنی دستار حاصل کریں گے صداد کرام سے محمد سلیدنا و مولانا محمد وآلہ آلہ و صحبہ و سلیم اللہ سلیدنا و مولانا محمد وآلہ آلہ و صحبہ و سلیم اللہ اگلے حافظ صاحب ہیں حافظ محمد اکرام اللہ ولد عبداللہ حافظ محمد اکرام اللہ ولد محمد عبداللہ جنہوں نے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی وہ اپنی دستار حاصل کریں گے دستار بندی کے اندر کی بلا پیر سید سعید حسن شاہ صاحب اور پیر سید عطار رسول شاہ صاحب اور پیر سید حبیب حیدر شاہ صاحب آپ تشریف فرمائے اور کثیر تعداد میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان سعیدی صاحب اور حضرت علامہ مولانا مفتی ظہور احمد صاحب ہمارے اساد مکرم یہاں پر قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت جنہیں حاصل کی وہ حضرت علامہ مولانا محمد یاسین صاحب ماشاء اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت ان تمام حفاظ اکرام کو حفظ کرانے علیکاری صاحب جنب محمد یاسین صاحب دستار حاصل کر رہے ہیں رب قدوس ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے یا اللہ اپنی پاک پاک جج قبول فرمائے اور جو میند کوشش ساتھ اکرام بھی اللہ تعالی انہو عجر عظیم عطا فرمائے اور اجڑے حفاظ کرام انہ دے والدین وبرکت اور انہو سینین روشن فرمائے اور قرآن پاک پڑھن اور سمجن دی توفیق فرمائے اللہم افتاح جو بیلاد نے اولاد سال عطا فرمائے سرکار دی سچی محبت اپنی یاد دی توفیق یا مالکریم انہ دے بچے انہ دے والدین وستوی دعا اللہ دلہ بڑی سعدت عطا فرمائی انہو شکر اور مفتی صاحب اور استاذ محترم جڑنے بچے نوکاری صاحب کاری محمد یاسین صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالی انہ دی میند قبول فرمائے اور عجر عظیمت فرمائے دینی دنیا ویموراج اور مولا جتنے بھی اس تقریب شامل نے حصہ لے ہے سب بات سے دعا ہے اللہ تعالی تمام بھی جو دلی تمنہ نے آرز روان نے کو پوری فرمائے کرام اچھ مال اور جان اچھ خیر ورکت فرمائے ربنا تقبل منا انکن تسمیر تبالین یا مولانا اور اس تصواب حضیتا حضرت مولانا عبدال وفور صاحب رحمت اللہ علیہ اور اپنا فروکی صاحب واسطے بھی انہ دی والدہ اس خاندان واسطے انہ دی عبا واسطے حاجی فضل دین صاحب رحمت اللہ 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 صاحب انہ جو بھی ساڑے خاندان دے کابر گزرے نے حضور کی بلا عظی حفظ صاحب آپ دی جتنا بھی اولاد اور متوسلین خلفاء تمام واسطے دعا تھا اور جتنے بھی شاہ صاحب دے بزرگان دے بزرگ نے انہ دی خدمت بینواز ملوکہ رہنا غفور صاحب اللہ تمام دی سواب سب درجات بلند فرما حضور علیہ السلام بشفا تطا فرما جتنے ساڑے پیر بھائی اور پیر تھانا اللہ تعالی بھائی وہ پان والے بھی آئے ہوئے ہیں ان کے بزرگوں کے لئے بھائی اختر کے ان کے لئے بھی دعا ہے خاص طور پر ان کی جو وہ مائی صاحبہ مطاف حرما جنت الفتح سن آمین اور پیر صاحب ان کے جو اجداد ہیں ان کے خدمت میں بھی حدیعت اور حضرت مرس علیہ والے اور اس کا سواب مفتی صاحب کو اور ان کو بھی سواب اور جتنے آئے ہوئے ہیں سب کو سواب یہ سواب سب کے لئے جو چلے گئے ان کے لئے جو آنے والے ان کے لئے بھی سواب سب کے لئے جبی مومنین مومنات اور اللہ تعالیٰ اس جگہ کو محبت رسول کا مرکز فرماؤ سرکار کی محبت کے چشم یہاں سے پھوٹے اور دنیا سراب اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک درویش اپنا لیٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ سے اور بابوں کے صدقہ سے اللہ یہاں کرم فرمائے اور جو حفظ کے ساتھ ساتھ وہ جو ہمارا دوسرا درس انظامی والا شعبہ ہے میرا خل وہ بھی شروع ہو چکا گا بھی ہونے والا ہے اب بھی نہیں ہے تو کوئی پروگرام یا ایسے ہی انشاءاللہ شروع انشاءاللہ بس دعا اسی لئے کرنے لگا ہوں پہلے پوچھ لوں کہ شروع ہوگا انشاءاللہ تو پھر شروع ہوئی جائے گا تو یہ کروانے والوں نے کرنا اتنے اتنے بڑے مفتی ہو مفتی تو پہلے کی کر کے نیچے بیٹھ کے مفتی پیدا کر دیتے تھے وہ کوئی درسوں میں امارتوں میں نہیں وہ پبند نہیں ہوتے ہمارتیں ہو نہ ہو جہاں بٹھا دیا بہت بڑی خدمات ہیں اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دیں بھائی جوید صاحب کے لئے بھی دعا ہے اور ساکی صاحب کے لئے جام بلاتے رہتے ہیں اور قرآن پاک کی خدمت کرتے ہیں اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں بھائی اکرم مجاہد کے لئے بھی دعا ہے اور جی جی شاکس صاحب کے لئے دعا ہے جتنے بھی شامل ہیں جتنے بھی شامل ہیں جو حصہ لینے والے ہیں خواہ وہ تھوڑا سا حصہ لے بہت آلے یہ تو اللہ کی نظر آن پتہ نہیں اس کو کتنا وہ بڑے والوں سے زیادہ چھوٹے والے اللہ تعالیٰ قبول فرما آمین اور عجر عظیم عطا فرما آمین تو یا اللہ یہ تیرے محبوب کی محبت کا مرکز ہے اللہ آپ کی تکلیف کو بھی دور کرے سب کی مشکلوں کو تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے آمین اور یا ان کے لئے بھی دعا ہے جتنے آئے ہیں سب کے لئے دعا ہے اور عرض ہے کہ مولا تو دیکھ لے اور حضور کے صدقے سے سب کو برکت عطا فرما رحم و کرم فضل انجام بخیہ و صلی اللہ تعالی اللہ حضور برحمد مولد